بلرامپور میں پی ام موڈی نے جنرل راوت کو کیا یاد کہا بھارت دکھ میں ہے لیکن ہر چنواتی کا سامنا کریں گے یوپی کو پی ام موڈی نے دی سوگات سی ایم یوگی رہے موجود جنتہ کو کیا سمبودل موڈی نے سدن کے باہر سے ہی وپکش نے سرکار کو گھیرا پریتم سنگھ نے سی ایم سے مانگا استیفا کہا سی ایم کو پتپا بنے رہنے کا دکار نہیں گدرپور میں پریس کلپ کاریالے میں جنرل وپن راوت کو دی گئی شردانج لی اور آپ کو بتا دیں جسپا ڈوگرہ نے کہا جنرل وپن راوت کو ملنا چاہیے بھارت پرات بھی پردھان منترین نریند موڈی لگاتا اوتا پردیش کی جنتہ کو الگ الگ پریوجناوں کا تیزی سے لاب دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گورکپور سے پردیش کی جنتہ کو ایمز کی سوگات دینے کے بعد آج یوپی کے جلا بلورانپور پہنچ کر پی ایم موڈی نے سرگیو نہے پریوجنا کا ادخارٹن کرتے ہوئے اس کے شروعات کی ضروران پی ایم موڈی نے کیا کچھ کہا اب بھی سنگے دیش کی آن بانشان کے لیے وہ ہر پل سمرپیت ہوتا ہے گیتہ میں کہاں گیا ہے نائنم چھدلنتی سسترانی نائنم دہتی پاوکہ نہ سستر اسے چھن بین کر سکتے ہیں نہ اگنی اسے جھلا سکتی ہے جنرل بیپین رابط آنے والے دینوں میں اپنے بھارت کو نئے سنگ کلپوں کے ساتھ بھی جہاں ہوں گے وہاں بھارت کو آگے بڑھتے ہوئے دیش کی سینہوں کی سرکشہ بے بڑھتے کا کام اورڈر انفرسٹرکچر کو مجبوط کرنے کا کام دیش کی سینہوں کو آتمندر بھر بنانے کا بھیان تینوں سینہوں میں تالمیل سدرڑ کرنے کا بھیان ایسے انیک کام تیجی سے آگے بڑھتا رہے گا جن بیروں کو ہم نے خوایا ہے ان کے پریواروں کے ساتھ ہے بھائی اور بہنوں راشتر پرثم کی بھاونہ کو سرو پر ہی رکھتے ہوئے دیش آج ہر وہ کام کر رہا ہے جو 21 سدی میں ہمیں نئی اچھائی پر لے جائے دیش کے وکات کے لیے یہ بھی بہت جروری ہے کہ پانی کی کمی کبھی بادھا نہ بنے اس لیے دیش کی ندیوں کے جل کے سدوپیوں ہو کسانوں کے کھیت تک پریابت پانی پہنچے یہ سرکار کی سربوچ پراثمی تاؤں میں سے ایک ہے سریوں نہر راشتری پریوجنا کا پورا ہونا اس بات کا سبوت ہے کہ جب سوچ اماندار ہوتی ہے تو کام بھی دمدار ہوتا ہے بس کا کونسے آپ اس کے پورے ہونے کا انتجار کر رہے تھے گھاگرہ سریوں راپتی بانگنگا اور روہینی کی جل سکتی اب اس چھیتر میں سمردی کا نیا دور لے کر آنے والی ان چھوٹے کسانوں کے بینک خاتوں میں پی ایم کسان سممان نزی کے ہزاروں کروڑ روپیے سیدھے بھیجے جا رہے ہیں ان کی آئے بڑھانے کے لیے انہیں کھیتی سے جڑے انیو وکلپوں کی طرف بھی پریریت کیا جا رہا ہے ایسے وکلپ جس میں بہت بڑی جمین کی اتنی ضرورت نہیں پہلے اس کا مجھے جا 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 ان کے لیے راشتری اصطر نئی یوجنائے شروع کی گئی ہے آج بھارت دودھ اتپادنم کے ماملے میں دنیا میں اگرنی ہے ہی لیکن آپ کو جان کر کے خوشی ہوگی آج ہم شہد حنیم مدو آج ہم شہد نریاتک کے روپے بھی ویشو میں اپنا ستھان بنا رہے ہیں ہماری سرکار کے پریاستوں کی وجہ سے بیتے سات ورشوں میں شہد کا نریات بڑھ کر کریب کریب دو گنا ہو گیا ہے اور اس سے کسانوں کی سات سو کروڑ روپیے سے جاندہ کی کمائی ہوئی ہے تو دیکھا اپنے کس طرح سے پردھان منطیر نریند موڈی نے بلورام پر پہنچ کر یوپی کی جنتہ کوئی بڑی سوگات دی ہے اور دراصل یوپی میں پوری طرح سے بی جی پی مشن دوہزہ بائیس کے لیے لگی ہوئی ہے پرزور کوشش کر رہی ہے اسی کڑی میں میرہ جی پی نردہ پہنچے ہوئے ہیں کیا کچھ وہ کہہ رہے ہیں سیدھا آپ کو وہی لیے چلتے ہیں اس کو بھی ہم کو دھیان میں رکھنا چاہیے میتروں ہم جب یہاں کی چرچہ کرتے ہیں تو مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ آج ہمارا بھوت عدیق سلس دھج کر کے آج اس کارکرم میں آیا ہے لیکن یہ پرزور کی پارٹی ہے یہ ایسی پارٹی ہے جہاں آم پریوار سے آیا ہوا بھارت کا پردھان منتری بن سکتا ہے یہ سمبھو ہے تو بھارتی ہے جنتہ پارٹی میں سمبھو ہے اگر مجھے سبھی ایک سادھان جس کا راج نیتی سے کوئی لے دانے دینا پریوار کا نہیں دھا وہ راشتری ہے جس بن سکتا ہے تو بھارتی ہے جنتہ پارٹی میں بن سکتا ہے اگر دینے شرمہ اور ہمارے سانسد جن کی شرنکلہ یہاں منز پر بیٹھی ہے یہ سب عام پریوار سے آئے ہوئے سادھارن پریوار سے لوگ ہیں اور مجھے پورا وشواہ سے کہ کل آنے والے سمیں میں میرا سامنے بیٹھا ہوا بھوت کا کارکتہ بھی پارٹی کو نترکتہ دینے کے لیے کل وہاں بھی وہاں سے اٹھ کر کے یہاں آئے گا یہ سمبھو ہے تو صرف بھارتی ہے جنتہ پارٹی میں سمبھو ہے بھارتی ہے جنتہ پارٹی باقی پارٹیوں میں آپ کو کسی نہ کسی کے بیٹا ہونا آوشک ہے آپ کو کسی نہ کسی کا بھتیجہ ہونا آوشک ہے آپ کو کسی نہ کسی کا چاچا ہونا آوشک ہے اور آج کل تو ونشواہ اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ پارٹی کے نتا اپنے چاچا کو بھی بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے ان کو بھی تیار ہیں چھوڑنے کے لیے یہ ستھی آ کر کے کھڑی ہوئی ہے ساری پارٹیاں مطروں اوپر جمبو کشمیر سے شروع کرو ناشنل کانفرنس پی ڈی پی سے ہریانہ میں آو ہریانہ سے نیچے اتر جاؤ اور نیچے آپ چلتے چلے جاؤ ساؤت تک مہراشت میں چلے جاؤ بنگال میں چلے جاؤ بیحال میں چلے جاؤ سب جگہ پارٹیاں کشتریے پارٹیاں بن چکی ہیں اور کشتریے پارٹیوں کے ساتھ ساتھ پریوار واد کی پارٹیاں بن چکی ہیں یا تو بھائیا جائے گا یا بہن جی جائیں گی دی دی جائیں گی اور کوئی دی جائیں گی باقی سب تعلی بجاؤ صرف تعلی بجاؤ اور کوئی کام نہیں یہ ہماری پارٹی ہے جہاں سادھارن پریوار سے اٹھا ہوا وقتی پارٹی کا نتر تو کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے مطروں ساری پارٹیاں آپ نے دیکھا ہوگا کسی نہ کسی جاتی سے کسی نہ کسی دھرم سے کسی نہ کسی سمدائے وشیش کا ووٹ بینک کی راجنیتی کر رہی ہے اور یہ دیش کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے ہم کو اس کو سمجھنا پڑے گا ہم کو اس کو سمجھنا پڑے گا آگے ساری پارٹیاں کسی نہ کسی جاتی کا ادھار لیتی ہیں کسی نہ کسی دھرم کا ادھار لیتی ہیں دیش کو کھنڈت کرنے کی یوجنا بنا کر کے چلتی ہیں درباب کے ہیں کہ سردار پڑے کے ساتھ جنہ کو برابری کرنے کا شریعت رہو ہوتا ہے مطروں یہ بھارتیا جنتا پارٹی ہے جو اس بات پر وشواث کرتی ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواث اور سب کا پریاس یہ بھارتیا جنتا پارٹی اس بات کو لے کر کے چلتی ہے باقی سب ہی پارٹیاں سماج کو کھنڈت کرنے کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ کرنے کے لیے یوجنا کرتی ہیں مطروں ہمارے سے پور وقت آؤں نے آپ کے سامنے کیندر کی اور پردیش کی وکاس کی یولناو کے بارے میں لمبی کہانی رکھی ہے انہوں نے وکاس کی سکیمیں آپ کو بتائی ہیں لیکن میں آپ کے سامنے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پرحان منطری موڈی جی کے نترتب میں یہ کورنا کی لڑائی لڑی گئی یہ کورنا کی لڑائی جو موڈی جی نے لڑی ہے یہ دیش کے لیے نہیں دنیا کو بھی نصیحت دیتی ہے کہ لڑائی لڑی جائے تو پرحان منطری تو دیکھا اپنے کس طرح سے میرٹ پہنچے جی پی نرڈا بو تدیقشو کو جیت کا منطر دیتے نظر آئے ساتھ کے ساتھ ہی اپنی سرکار کے کام کاج کا بخان کرتے ہوئے بھی جی پی نرڈا یہاں پر نظر آئے تو چلیے آگے بڑھتے ہوئے رکھ کریں گے کچھ اور خبروں کا پردان منطری نریند موڈی نے یوپی کے بلورامپور میں سریو نہر راشتری پریوشنا کا ادخاتن کیا اس سے پہلے پردان منطری نریند موڈی نے بلورامپور میں سریو نہر راشتری پریوشنا کے موڈل کا نرکشن کیا اس دوران ان کے ساتھ مکہ منطری یوکی آدیتینات اور کینڈری منطری گجویند سنگھ شکھاوت بھی موجود رہے اس دوران مکہ منطری یوکی آدیتینات نے کیا کچھ کہا آپ بھی سنگے پوروی اتربردیس آزادی کے بعد سے لگاتار اپیکسی تھا اپیکسی کا کارن یہاں کی گریبی یہاں کا پچھڑاپن اور اس چھتر میں لوگوں کے من میں راستی اتا کا بھاوتا تھا لیکن بکاس کے پرتی جو جذبہ ہونا چاہیے تھا اس جذبے کو پنکھ نہیں مل پا رہے تھے ہم سب آبھاری ہیں آدھنی پردھان منطری جی کے کہ انہوں نے سب آبھاری کے ساتھ ہی اکھل بھارتی نو میڈیکل کولیجز کا بھومی پر آدھنی پردھان منطری جی کی انکمپا سے جنتا جناردن کی سیوا بھی کر رہے ہیں لیکن سریوں نہر پریوچنا کبھی پوری نہیں ہو پائی دیس کی سب سے بڑی پریوچناوں میں سے ایک اس سریوں نہر پریوچنا بیرائیچ گونڈا بلانپور سرابستی سدارت نگر بستی سنت کبیر نگر مہاراج گنج گورکپور ان جنپدوں کو جن چھیتروں میں لوگوں نے سپنا نہیں دیکھا تھا مجھے دیاد ہے میں جب ڈیڑھ مہینے پہلے بلانپور جلے میں آیا تھا تو بلانپور کا ایک کسان میرے پاس آیا تھا کسان کے چہرے کی خوشی بتاتی تھی کہ کچھ نیاں ملا ہے میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا کیا ہے کچھ نیاں ملا ہے کیا انہوں نے کہا صاحب نہر پوری ہو گئی ہے تو میں نے کہا اس سے کیا لاب ہے انہوں نے کہا صاحب ہمارے کھیتوں کو پانی ملے گا ہم سبجی کی کھیتی کر پائیں گے کچھ نیاں کر پائیں گے اور پیسہ کمائیں گے یہاں سے پلائن نہیں ہوگا یہاں کا کسان اپنے کھیتوں سے سونا اگلنے کا کارے کرے گا تب میں نے انڈروت کیا تھا دنیا پردھان منتری جی سے کہ آپ نے دوہجار پندرہ میں دیش کے کسانوں کے لئے جو سپنا دیکھا تھا اس کا ایک جیون تو دہارن سریو نہر پریوجنا بن رہی ہے اور یہ سردے ہوتل جی کے اس سپنے کو ندی جوڑو اب یہاں کا بھی سپنا ساکار کرتی ہے پروکہ باد کے مہود دروازہ تھانا دیوس کا ایجن کیا گیا جہاں پولیس حدیق شاہ کشوک کمار میرہ نے پریادیوں کی سمسیائیں سنی جس کے بعد پولیس حدیق شاہ کشوک کمار میرہ نے کئی داروگا کو کاربائی نہ کرنے پر جمکہ فتکار بھی لگائی مہین تھانا دیوس میں شکایتیں سن رہے اس پی کا کڑا رکھ دیکھ کر پولیس کرپشاریوں میں خڑکم مچ گیا آپ کو بتا دیں کہ بارہ شکایتوں کو موقع پر پہنچ کا نستارن کرنے کے آدیش بھی دے دیے گئے ابھی تک قریب سترہ پراتنا پتر مادان دی اس میں تھانا مہد رواجے پرابٹو ہونے ہیں ان میں سے قریب پانچ کا نستارن کیا جا چکا ہے اور باقی انے کے لیے جو راجس باگ کی ٹیم ہیں اور کلیس باگ کی ٹیم ہیں وہ یہاں سے دو بجے کے بعد سماندیت موقع پر جا کر موقع نریکشن کر کے ان کو سماندان کیا جائے گا اور کوشش شہید رہے گی کہ جتنے بھی آج پراتنا پتر آئے سبی کا سماندان کیا پروکباد کے محمد آباد تھانا شریعت میں پتنی سے پروشان میڈکل سنچالک نے پانسی لگا گا آتمتیا کلی جس کے بعد پریشنوں نے گھٹنا کی سوچنا پولیس کو دی موقع پر پہنچے پولیس نے شب کو کب سے ملے کا پوسٹ موڈرم کے لیے بھیج دیا پریشنوں نے یوک کی پتنی اور اس کے گھر والوں پر یوک کو آتمتیا کرنے کیلئے اپسانے کاروپ لگاتے ہوئے تھانے میں تحریر دی گازیباد میں بھارتیے ڈاک ویبھاگ آزادی کا عمرت مہتصف منا رہا ہے جس کے تحت آزادی کے عمرت مہتصف کے انتگر ڈاک ویبھاگ سکول سکشا جلاز شکچا کینڈر کی طرف سے پوسٹ کارڈ لیکھن ابھیان چلائے گیا ابھیان چرن بار کے طور پر چلائے جا رہا ہے اس میں پوسٹ کارڈ لیکھن پتی اوگیتا کا عجن کیا گیا ابھیان کے انتگرد ویڈیالو کے ساتھ ہی سبھی راجے سکشا بورڈوں سے چڑے سکولوں سہیت سی بی ایسے سکول کا ککشا چار سے باروی تک کے ویتیارتیوں نے اس میں بھاگ لیا ہمارے پوسٹ آفیس کے آزادی کے عمرت مہتصف کے اس میں کیمپٹین چلایا جا رہا ہے جو کی سپیشلی کلاس 4 سے لگے 12 تک کے سٹورنٹ کے لیے یہ جو کیمپٹین ہے اس بات ہوتا ہے اور جتنے بھی ایسے کمپٹیشن میں گیرے آپ کے ہوتے تھے وہ سپیشلی پیپر سوی گیرے میں ہوتے تھے لیکن اس بار کا جو کیمپین ہے وہ آپ کے پوسٹ کارڈ میں ہو رہا ہے بچے جو بھی پرتیوکتہ لگیں گے وہ پوسٹ کارڈ میں ہی لکھیں گے اور آج میں نے بھی میں بھی اس کیمپین کا حصہ بن کے اپنے کو بہتی گرم حسوس کر رہی ہوں اور میں نے خود ہی آج ہیٹیز ایکیڈمی مودینگر سکول میں میں نے یہ کیمپین چلایا تھا جس میں کی پانچ سو بچوں نے اس میں برچڑ کر حصہ لیا ہے بچے بھی بڑے ایکسائیٹیڈ تھے کیونکہ ٹاپک ہی اتنا اچھا تھا کہ میں خود ایکسائیٹیڈ تھے کہ اگر میں سرڈنٹ ہوتی تو میں خود اس اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہوں پچھتر سال ہوا ازادی کو چلو فر سے ایک تا دکھاتے ہیں آؤ مل کر ازادی کا امرت مہتصف سنگھ بناتے ہیں a very pleasant morning to one and all present here this is Nandini Sharma of Heritage Academy here to present my voice on the brightly ongoing fest of ازادی کا امرت مہتصف yes the whole nation is celebrating the 75th birth anniversary of independence and the whole initiative program called ازادی کا امرت مہتصف is widely spread all over the nation اور اسی کے ساتھ اس گولیٹن میں فیلال کے لیے اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے نیچوال انڈیا